اسلام علیکم صرف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب کا معاشرہ سے منشیات کے خاتمے کے لیے پولیس اور اے این ایف کے جوائنٹ اوپریشن کرنے کا حکم آئی جی پنجاب کے جانب سے سی سی پیو لاہور سمیت تمام آر پیوز سی پیوز اور ڈی پیوز کو مراسلہ بھیجوا دیا گیا آئی جی پنجاب انعام غنی کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کی پشت پناہی کرنے والے افسران اور اہلکاروں کے خلاف سکت محکمانہ اور قانونی کار روائی میں ہرگز تاخیر نہ کی جائے بڑے مغرمچوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے سمگلرز کے خلاف ٹارگیٹڈ اوپریشنز کو یقینی بنایا جائے ٹارگیٹ ایریاز کی نشاندہ ہی کر کے سپلائی چین نیٹورک کو توڑنے کے لیے موسر کوارڈینیشن سے بھرپور آپریشن کیا جائیں اگر ضبط شدہ منشیات کی مقدار ایک ایو سے تجاوز ہو تو فورن این ایف کے ریجنل سینٹرز میں مطلع کیا جائے گرفتار منشیات فروشوں کی بروقت اور موسر تفتیش سے سپلائی چین کو ٹریس کیا جائے پولیس کی تربیتی میار اور سزاؤں کی شراح میں اضافے کے لیے این ایف کے ساتھ مشترکہ ورک شاپس کا انعقاد کیا جائے پیمرہ کی جانب سے عوامی اگاہی کے لیے مختص دس فیصد ائر ٹائم کے موسے استعمال کے لیے پولیس اور این ایف مل کر ٹی وی کمرشلز میں اپنا پیغام دیں ڈرگ کوٹا کا غلط استعمال کرنے والی فیکٹروں کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے ان کے خلاف سکت کالونی کا روائی عمل میں لائی جائے آئی جی پنجاب انعام غنی نے دو پولیس افسران کے تقرر و تباطلے کے حکامات زاری کر دیئے ایس ٹی پیو مزفرہ آباد ملتان حیدر حسین کی ایس ٹی پیو یزمان بہاولپر تائیوناتی ایس ٹی پیو یزمان بہاولپر عمران عارف سیال کو ایس ٹی پیو مزفرہ آباد ملتان تائیونات کر دیا گیا منجاب سیف سیٹیز آتورٹی نے 99 ای چلان کرنے والی نادہ ہندہ کار پکڑوا دی سیف سیٹیز کیمرو کے ذریعے سرولنس کے دوران سزوکی کلٹس گاڑی کو چبرچی چوک کے پاس چیک کیا گیا پولیس کمیونکیشن آفیسر کی نشان دہی پر وارڈنس کے ذریعے گاڑی کو پکڑوا کر تھانے بند کروا دیا گاڑی مالک کے ذمہ واجب الادار اکمر 48,800 روپے ہے گاڑی تھانہ لیٹن روڈ میں بند کروا دی گئی ای چلان نادہ ہندہ گاڑیوں کے خلاف ٹریفک پولیس اور سیف سیٹیز کی مشترکہ کا روائیاں جاری ہیں ایس پی کینٹ انویسٹگیشن کیپٹن ریٹائیڈ علی بنداری کی جینڈر بیسٹ وائلنس سیل سے متعلق کرائی میٹنگ میٹنگ میں انچار جینڈر بیسٹ وائلنس سیل کینٹ سمیت تفتیشی افسران کی شرکت ایس پی کینٹ انویسٹگیشن نے جینڈر بیسٹ وائلنس سیل کی کرکردگی کا جائزہ لیا اور ہدایات جاری کی ایس پی کینٹ انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ جنرل بیسٹ وائلنس سے مطالق مقدمات کی تفتیش ایسو پیس کے مطابق عمل میں لائی جائے مقدمے سے مطالق تمام شواہد کو بروقت محفوظ کرتے ہوئے تمام قانونی تقاضے پوری کیے جائیں ایس پی انٹی مہیکل لیفٹنگ سٹاف اجاز وشید کی سربراہی میں ایک بالٹون ڈیویجن کی کار روائی کار اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث شاہدو گینگ کے سابقہ ریکارڈ جافتہ چار ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں سرگنہ گینگ شاہد میو عرف شاہدو اور اس کے تین ساتھی حسین عرفان اور شاہد کالا شامل ملزمان سے تقریباً چھپن لاکھ روپے مالیت کی چار کاریں تئیس موٹر سائیکلز اور ماسٹر کیز برامر ایس پی موڈل ٹون انویسٹگیشن اصل مزفر کی سربراہی میں کوٹ لکپت پولیس کی کار روائی گن پوائنٹ پر ڈکیتی کی متعدد مقدمات میں مطلوب ڈکیت گینگ کا سرگنہ اشتہاری ملزم اصغر عرف موٹر گرفتار اشتہاری ملزم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ علامہ خادم حسین کے گھر والوں کو جرگمال بنا کر گن پوائنٹ پر ڈکیتی کی واردات کی تھی ملزمان علامہ خادم حسین کے گھر سے باون لاکھ روپے مالیت کی نقدی تلائی زیورات اور قیمتی اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے تھے ملزم اصغر عرف موٹر کے دوسرے ڈکیت ساتھی پہلے ہی گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں ایس پی صدر انویسٹگیشن منصور کمر کی سربراہی میں گرین ٹون پولیس کی کار روائی چوری کی وارداتوں میں ملوث مانی چور گینگ کے دو ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں محمد رحمان عرف مانی اور اس کا ساتھی لطیف شامل ملزمان سے تین موبائل فانس، نقدی، بجلی کے میٹرز اور دیگر قیمتی اشیاء برامت مقدمہ درج شہر کے پوش علاقہ موڈل ٹون سے ملزم لیاقت نے پانچ سالہ مہر النساء کو اقواہ کرنے کی کوشش کی مگویہ کی بھائی سات سالہ صدام کے شور کرنے پر قریب ڈیوٹی پر موجود کانسٹیبر غلام حسین نے ملزم کو پکڑ کر بچی کو باز زیاب کروا لیا موڈل ٹون پولیس نے مگویہ بچی کے والد شرافت کی مدیت میں ملزم لیاقت کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ایسے چو موڈل ٹون انسپیکٹر ازہر نوید کے مطابق ملزم کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے لاہور پولیس جرائم پیشہ ناصر کے خلاف متحرک نشتر کالونی پولیس کی کارروائی چار رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار مقدمہ درج مزید تفتیش جاری ایسے چو نشتر کالونی اسد آباز کے مطابق ملزمان سے موٹر سائیکل اور اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے ایس پی موڈل ٹون دوست محمد کی قیادت میں شادبان پولیس کی کارروائی سوشل میڈیا پر ہوائی فائرنگ کرنے کی تصاویر اپلوڈ کرنے والا ملزم طیب گرفتار ایسے چو شادبان رضا عباز کے مطابق پولیس نے ملزم طیب کے قبضے سے پسٹل گولیاں برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے ایس پی موڈل ٹون دوست محمد کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر اسلحی کی نمائش کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل پیرہ ہیں ایس پی سیٹی تصور اقبال کی قیادت میں تھانا شہدرہ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن منشیات فروش تھانا شہدرہ پولیس کی گرفت میں ملزم سے بائس کلو منشیات برامت شہدرہ پولیس نے ملزم کو خفیت طلاب پر کارروائی کرتے گرفتار کیا ملزم عبدالحمید کے خلاف منشیات فروشی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر مقدمہ درج مزید تفتیش جارے ڈولفن سکوارڈ اور پی آر یو کا ڈکیٹو سٹریٹ کریمنلز اور ریکارڈ جافتہ ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن مختلف سنگین جرام میں ملوث ایک سو انیس ملزمان گرفتار گرفتار ہونے والوں میں تین ڈکیٹ ایک سو پانچ ریکارڈ جافتہ اور ساتھ سٹریٹ کریمنلز ہیں کارروائی کے دوران چار عدالتی مفروران بھی گرفتار ملزمان کی قبضے سے چار پسٹلز آٹھ موبائل فانز اور تین موٹر سائیکلز اور کیش برامت ایس پی ڈولفن راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ ڈولفن سکوارڈ اور پولیس رسپونس یونٹ قانون شکن اناثر کے خلاف بلا امتیاز کا روائیاں جاری رکھیں پولیس دہاتیوں اور ڈاکو میں کروس وائرنگ ایک ڈاکو ہلاک سالو وال میں ہونے والی ڈکیٹی اور ریپ کا مرکزی ملزم پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ہو گیا یہ واقعہ تھانا صدر دپالپور کی حدود فخر ٹاؤن میں ہوا پولیس کو پکار ون فائب پر کال موصول ہوئی کہ ساتھ آٹھ ڈاکو عبادی فخر ٹاؤن میں داخل ہو گئے ہیں اہل دہات نے مساجد میں اعلان کرتے ہوئے ڈاکووں کو گھیر لیا پولیس بھی موقع پر آ گئی کروس فائرنگ کے دوران ایک نامعلوم ڈاکو ہلاک ہو گیا جس کے نام اور پتے کی تزدیق کا عمل جاری ہے ڈکیٹی اور خاتون سے زیادتی کے مدعی مقدمہ خالد نے اور دوسری ڈکیٹی کے مدعی سلیم نے ہلاک ملزم کو پہچان لیا پولیس کی بھاری نفرین علاقے کو گھرے میں لے لیا فرار ہونے والے ملزمان کی تلاش جاری ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپریٹس اور خبروں کے لیے افزیر کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psa.tv موسیقی